اور معزز حضرین تربیت میں دعاوں کے ساتھ ساتھ یا دعاوں کے بعد سب سے پہلا جو مرحلہ ہے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دیں توحید کی تعلیم دیں ایک اللہ کا ماننے والا بنائیں ایک اللہ کا ماننے والا بنائیں اس کی توحید پر نظر رکھیں اس کے دین پر نظر رکھیں کیونکہ شرک وہ گناہ ہے شرک وہ گناہ ہے کہ بندے سے اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کی اس کی کوئی مغفرت نہیں کرتا اس کو کوئی معافی نہیں کرتا مزز حاضرین مزز حاضرین قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید میں آپ کو کئی آیتیں ملیں گی جن آیتوں میں انبیاء کے واقعات صالحین کے واقعات کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو خصوصی طور پر توحید کی ترغیب دلائی توحید کی تعلیم دی چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے اور اسی کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام کو موت آنے لگی کہ تم اس وقت موجود تھے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا وسیعت کی انہوں نے کیا اپنے بیٹوں سے کہا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي کہ میں تو مر رہا ہوں میری موت آنے والی ہے میں چلا جاؤں گا دنیا سے میرے چلے جانے کے بعد عبادت کس کی کروگے کسے اپنا اللہ مانوں گے کس کے ہو کے رہوگے کہا انہوں نے کہ ہمارے اباجان آپ کے الہ آپ کے معبود آپ کے بابا و ازداد کے معبود اللہ کی ہم عبادت کریں گے ایسا جواب تھا جو والد کے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والا اس سے سکون پہنچانے والا جواب تھا تو اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ والدین اگر فکر کریں ان کی پیدائش سے لے کر کے ان کے انتقال تک حتیٰ کہ اپنے انتقال کے وقت اپنے دنیا سے چلے جانے کے وقت اگر کوئی فکر انہیں لاحق ہو اگر کوئی فکر انہیں لاحق ہو تو فکر یہ ہو فکر یہ ہو کہ میری اولاد میرے چلے جانے کے بعد کہیں شرک میں اپتلا ہو جائے میرے چلے جانے کے بعد کہیں اللہ کی بغاوت میں نہ چلی جائے اس کی فکر لگنی چاہیے اور جن لوگوں نے سورے لخمان پڑھا ہو ترجمے کے ساتھ لخمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں اولاد کے لیے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ان نصیحتوں کا ایک بہت بڑا حصہ ان نصیحتوں کا ایک بہت بڑا حصہ اسی توحید سے متعلق ہے کہا وَإِذْ قَالَ لُخْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْدُهُ يَا بُنِي وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّا شْرِكَ لَذُو الْمُنَعْظِيمِ کہا لخمان علیہ السلام لخمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو یاد رکھو شرک بہت بڑا گناہ ہے اور ابراہیم علیہ لخمان نے اس کے بعد کافی لمبی نصیحتیں کی دو اس بات کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں صبح سے زیادہ ہمیں جس بات پر زور دینا ہے یا جس بات کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے یا جس پر تربیت اپنی اولاد کے ہمیں کرنی ہے وہ توحید کی تربیت کہ بندہ چاہے جس مشکل میں آ جائے جس مصیبت میں آ جائے چاہے نعمتوں کی اپنی سربلندی کو کیوں نہ پہنچ جائے اپنی بلندی کو کیوں نہ پہنچ جائے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے فقر و فاقع میں دوسروں کے دروں کو دوسروں کے دروازوں کو تلاش کرتے ہوئے شرک نہ کرے تو جب اللہ نے اسے کافی نوازہ ہو تو غرور و تکبر میں آ کر کے غرور و تکبر میں آ کر کے اللہ کا انکار نہ کر بیٹھے دونوں حالتوں میں دونوں حالتوں میں اسے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا قیال رکھنا چاہیے اس کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے والدین کو عطا کی ہے اور ایسے واقعات قرآن مجید میں اللہ نے بے شمار نقل کیے ہیں کہ جن میں انبیاء اکرام نے اپنی اولاد کے لئے اپنی امتوں کے لئے توحید کی خصوصی طور پر تعلیم دی ہے اور معزید صادرین